بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مربان رحم والا ہے اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما مجھے ایسا علم دے جو مجھے ایک اچھا انسان اچھا مسلمان اچھا پاکستانی شہری بنا دے اس سبق میں ہم درست الفاظ لگا کر خالی جگہ پور کریں گے وہ الفاظ کون سے ہیں نشان پھول قدرت باغ پیارے سجے ہیں یہ کیسے ہم نے یہ جو ابھی ہم پڑھی ہے اس میں ہم نے نظم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہوں کا یہاں پہ استعمال کرنے ہیں سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے تو یہاں پہ آئے گا پیارے یہ ہیں خدا کے ڈیش سارے کیا ہیں یہ ہیں خدا کے نشان سارے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جو بھی ہمیں یہ چاند سورج جو ہیں آپ دیکھیں کہ چاند جو ہے اس سے ہم مہینے کا حساب رکھتے ہیں سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں سورج جو ہے وہ نکلتا ہے تو ہماری صبح ہوتی ہے غروب ہوتا ہے تو شام ہوتی ہے اسی طرح جو ہے شہد کی مکھی اگر ایک تو ہمارے لئے شہد بناتی ہے دوسرا یہ تو خمریزی کا کام کرتی ہے اگر شہد کی مکھیاں اپنا کام چھوڑ دیں تو جو ہے پھل اور بننے بند ہو جائیں پھول کھلنے بند ہو جائیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ نشانیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ یہ کائنات میں ہر ایک انسان جو ہے اس کو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا کائنات کس لیے بنائی ہے میرے اور آپ کے لیے اتنے رنگ برنگے پھول اتنے پھلوں کے ذائقے پھر دن رات کا تبدیل ہونا چاند اور سورج سمندر اور ہمیں بھی بنایا کس لیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنے بنے ان نشانیوں پہ غور و فکر کریں اور اللہ کا اپنے رب کا شکر گزار بنے شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے جو اس نے ہمیں نیمتیں دی ہیں ان کا استعمال اس کے بتائے وے طریقے کے مطابق کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم دے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیجائے اگر میں اتنی ساری چیزیں بنا سکتا ہوں تو کیا تمہیں دوبارہ بنانا میرے لیے کوئی مشکل کام ہے تو یہ ہیں خدا کے نشان سارے جمعہ 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 ج زمین پہ ڈیش آسمان پہ تارے زمین پہ کیا ہمیں نظر آتے ہیں زمین پہ ہمیں پھول نظر آتے ہیں اور آسمان پہ رات کو چمکتے ہوئے تارے خدا کی ڈیش کے گیت گاؤ خدا کی قدرت کے گیت گاؤ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہم پہلے بھی مطلب دیکھ چکے ہیں کہ قدرت کا مطلب ہوتا ہے طاقت ہونا تو خدا کی قدرت کے گیت گاؤ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ایک زمین نہیں بنائی میں نے سات آسمان اور سات زمینیں بنائی ہیں اور ہر جگہ میرا جو ہے وہ حکم اترتا ہے تو پیارے بچوں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بتائی ہوئی باتوں پہ کتنا عمل کرتے ہیں ہم سوچیں ان قدرت کی نشانیوں پہ غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں تو سب سے پہلا کام کریں کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمارے سے بات کیا کرتا ہے ہم اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف عربی پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں تو آج سے اپنے لئے لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں تاکہ آپ کا ہر کام عبادت بن جائے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے میں نے جنوں انس کو کس لئے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے آنکھیں دیئے ہیں کان دیئے ہیں سو بولنے کو دیا ہے زبان دی ہے اور اپنی جو بھی ہے اپنے اردگرد کی چیزوں کو دیکھیں اپنے امان کو تازہ کریں اور قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں